اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کرانمہ نور عالم خان ہے اور نور صاحب بہت چکلی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں الزام یہ ہے پرائم نیسٹر کا کہ بیس بیس کروڑ میں ایک امین اے آپ کو کتنے کروڑ ملے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں ایک تو بہت افسوس ہوا کیا امیلان خان صاحب کے پاس جب ہمائی تھے تو کیا ہمیں بیس کروڑ گو جب ہم نے ان کو ورد دیا تو کیا بیس کروڑ ملاتا اور میرے خیال میں جو پیسے لے کر ووٹ بیجتے ہیں یا دیتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اس سے بڑی بات ہوئی نہیں سکتی میں تو سوال بھی پوچھنے میں جو کہتا ہے کہ میں امت ہی نہیں ہوں میں کہتا ہوں کیونکہ میں جی میں امت ہی ہوں آخری پیغمبر کا اور میں خالی یہ سیاست کے لیے نہیں کرتا ہوں لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے وہ ہوتے ہیں جہاں تک وہ ہے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے یہ آواز تین سال سے میں اٹھا رہا ہوں لوڈ شیڈنگ کے خلاف میں نے آواز اٹھائی کرپشن کے خلاف میں نے آواز اٹھائی پالیمانی پارٹیز میں اٹھائی مجھے کہا گیا کیا آپ پیپلز پارٹی میں بھی اٹھاتے تھے اب دیکھیں ایک ایم اے نے یہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں لینے آیا جاتا ہے وہاں پہ بیٹھے گا وہ ٹھنڈی کرسی میں بس وہ یاد تنخواہ لے اس کو مجھے ایک ہلکے کو رپیزنٹ کرتا ہوں میرے ہلکے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور وہاں پہ گیس نہیں ہوتی آپ اس کو تو جب میں وزیر کے پاس جاتا ہوں یا میں نے وزیراعظم سب کو میں نے کہا تو مجھے ان کو وزیر صاحبان کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں یہ چھوڑ ہیں وہاں پہ بیجلی بل نہیں دیتے وہاں پہ میں نے کہا دیکھیں آپ ان کا مسئلہ تو سن لے وہاں پہ ورسک ڈیم ہے ان کی رائلٹی ہے وہ آپ پلیز ان کو دیں تھا کہ ان کو بیجلی تو جی جب آپ کو یہ مسئلہ ہوتے ہیں پھر لوکل باڈی پھر میں آپ کو ان کی اچھا ہر ایک وزیر اب میں نے جب ای سی ایل کے لیے بھی کہا میں نے کہا اس کی کرپشن کی بات ہے تو میں آپ کو اس کی بات بتا دوں کہ جب میں نے کہا تو ہر وزیر کا میں نے کہا ای سی ایل میں نام ڈال دے ان کا ذہرہ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے کیا تھے اب کیا ہیں آپ نے اگر میرا نیپ میں نے جب مہنگائی کے خلاف بات کی تو آپ نے میرا تو نیپ تین سال میرا نیپ سے وہ کر دیا نا جی میں نے نائنٹین ٹوئنٹی نائن کیا اٹھارہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو پچاس سے میں نے ریکارڈ آپ کو مہیا کر دیا میں نے کہا آپ دیکھیں کوئی میرا اس میں انچ بھی آگے پی جائے میں نے زمین بیچی ہوگی میں نے خریدی نہیں ہے تو آپ بھی ذرا مجھے بتا دیں نا آپ نے وزراء سے پوچھ لیں کہ جب 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 فرنس وائل کی بات ہوتی ہے تو کونسا وزیر اس کے حق میں آتا ہے جب گاڑیوں کی انڈسٹری گاڑیوں کی بات ہوتی ہے تو کونسا وزیر اس کے حق میں آ جاتا ہے جب آئی پی پیز کی بات ہوتی ہے تو کونسا وزیر آ جاتا ہے تو یہ باتیں ذرا سوچنی چاہیے اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اور کرپشن کی بھی بات میں خالی آپ کو میرے خلاف تو آپ نے چلا لیا نا جب آپ کے خیال میں تحریکین صاحب میں کون کرپشن میں ملابست ہے سب ہیں میں نام نہیں میں کسی کے ذاتی وہ نہیں ہوں لیکن میں یہ اب بھی کہتا ہوں دیکھیں میرا میں مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ میرا میں میں جب بھی ایم اے بنتا ہوں میری میں تو زمینے بیجنے پہ آج جاتا ہوں کیونکہ اس میں خرچیں پورے نہیں ہوتے تو یہ کیسے یہاں پہ میں وزراء کا دیکھتا ہوں تو ان کے کپڑے بھی چینج ہو جاتے ہیں ان کے آہ لائف سٹائل بھی چینج ہو جاتے ہیں اور ان کے آہ ٹھان بان ان کو پھر عوام کا پروائی نہیں ہوتی بڑا سوال ہے سر وہ سوال یہ ہے کہ عام طور پر عزام آتا ہے ووٹ کے اوپر اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یا پیسے دی ہیں تو یا ڈرائی ادم کا ہے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے آپ اپنی فری ویل سے ووٹ کریں گے سر میں آپ کو ووٹ جو ہے وہ میرا آئینی حق ہے اس کے بعد اگر میں دیکھیں یہ میری جو بھی میرا زمین اور جو بھی وہ ہے میں اس پہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے زبردستی کہیں گے یا میں جو میں میں نے آپ کو جب کہہ دیا ہے کہ میں اپنے عوام کی اس کو جو میری عوام کا خیال کرتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں مجھے کوئی پروانی ایسیٹ کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے ایسیٹ بی سیٹ ہو جاؤں میں میں نے بنوں نہ بنوں کوئی ضروری ہے جی یہ کوئی اس میں کوئی آہ وہ جنت لگی ہوئی ہے ہم یہاں پہ عوامی نمائندے ہیں ہم نے عوام کی آواز اٹھانی ہوتی ہے جب تک اللہ نے توفیق دی میں عوام کے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کروں گا آپ کو ایک کریڈٹ ہے کہ آپ پرائم نیسٹر کی موجودگی میں سوالات اٹھاتے تھوڑے لوگ اٹھاتے ہیں باقی کمزور پڑھ جاتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس وقت آپ کے ہم خیال ہوں یہاں پہ یہ اسی سوچ میں میں آپ کو بتاؤں جی یہ دس بارہ کی بات نہیں ہے اچھا یہاں پہ نہیں یہ ان کو آہ پتہ چل جائے گا یہ ضرور آہ کوئی نمبر کتنے ہوں گے جو مخالف میں جائیں گے یہ میں مجھے جب ابھی تک جو پتہ چلا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے لائک بیس پچیس تیس ہاں آل موسٹ ایسے مطلب یہ بی ٹی آئی کیا آپ کیا ہے بی ٹی آئی کیا ہاں میں انہی کیا ہوں پچیس تیس ہو سکتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ میں انشاءاللہ میں نے اس لیے کہا کہ میں میں ایک بات بتاؤ یہ نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف ووٹ کروں لیکن مجھے پتہ لائک منڈٹ جو عوام کی آواز کے لیے جو مہنگائی کے خلاف جو ہلکوں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو یہاں پہ جو پارٹیوں میں جو ان کا کوئی بزنسز نہیں ہے میرا کوئی بزنس نہیں ہے میرا کوئی وہ نہیں میں ایک باپ دادا کی جو زمین ہے وہ بیچ کر وہ کرتا ہوں اور اسی طرح یہ اور ایمین ایز بھی ہیں کوئی ہم نے یہ نہ کہی ہے کہ کوئی وزیر کہے کہ انہوں نے جی ہمیں اس کام کے لیے آیا تھا نہیں نہیں ہم خالی ہم نے وزیراعظم سے بھی ریکویسٹ کی بار بار پارلیمانی پارٹیز میں ہم پھر on the floor of the house بھی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف بات کی اور corruption کے خلاف بات کی اور اب بھی کرتے ہیں اور پھر بھی انشاءاللہ کریں گے یہ سیٹ ہونا نہ ہونا یہ تو آنی جانی چیز ہے یہ تو عوام کی بات ہے کوئی کہتا ہے وہ تو توبہ توبہ شرک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم پھر آو گی نہیں مجھے پتہ نہیں ہے میں کل زندہ ہوں میں یہاں سے زندہ جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ضرور الیکشن لڑنے اور میں زندہ پھر تو میں میرے خیال میں میرا عقیدہ میں خرابی ہے تو میں یہ کہتا ہوں ارادہ الگ بات ہے کوئی پیسہ نہیں کوئی دبا نہیں میں نے پھر ایک مرتبہ دور آتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں خانہ کعبہ جانے کے لیے میں کہتا ہوں جی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی نہیں ہوں گا اگر ایک آنے کی بھی بغیر یہ ابھی بندی کھائی ہے اگر یہ آپ بندی کو کہتے ہیں کہ یہ رشوت ہے تو وہ رشوت نہیں ہو سکتی آپ دنبے کھاتے ہیں ہم بندی کھا لیتے ہیں تو بندی کھانا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر میں میں اب بھی کہتا ہوں یہ بھی خالی نہیں کہ عوام کے فنڈ میں بھی کوئی عوام کا فنڈ یا عوام کی نوکری بیشتا ہو وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے اور حکومت کی یہ بھی اسراف ہے کہ آپ جب ایمینے نہیں ہوں تو اپنی گاڑیوں میں پرتے رہیں جب آپ وزیر بن جائیں تو پھر آپ ہیلیکوپٹر اور اس سے نہ نہ حکومت کی گاڑیوں سے اترتے نہیں تو اس کے مطابق بھی ذرا سوچئے گا کیونکہ عوام کا پیسہ ہے اور عوام عوام کا پیسہ عوام کی فلائے بہبود میں استعمال کرنا چاہیے اپنی ذات کی اور اپنے اس کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے بہت شکریہ نور علم صاحب بہت شکریہ